بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 ہم نے چپٹر 7 شروع کیا تھا that is فائنلس اور ارثیمیٹرکس کے اندر ہم لوگوں نے پہلا جو ٹاپک تھا وہ ڈسکس کیا تھا پرسنٹیج تو پرسنٹیج یہ گی ہمارا کور نہیں ہوا 7.1 کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا تھا پرسنٹیج پہ بات کی تھی پھر اب لوگوں نے پرسنٹیج کو کنورٹ کیا تھا فریکشن میں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے فریکشن کو ڈسکس کیا فریکشن کی ٹائپس کو ڈسکس کیا کسی کو کوئی مسئلہ ہو پریوییس لیکچر دے میں زیادہ دوبارہ پرسنٹیج کو ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر اس سے ایک ایک سرسائز پہ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے لازٹ ٹائم پڑھاتا آپ پرسنٹیج ٹھیک ہے پرسنٹیج جس کا سیمبل کیا ہوتا ہے this is پرسنٹیج کا سیمبل تو پرسنٹیج آپ کے پاس پرسنٹ دو وڈس پر مشتمل ہیں کون کون سے ایک ہے پر اور دوسرا ہے سینٹ تو پرہ نے کہا تھا کہ فار ایوی فار ایوی کیا فار ایوی سینٹ می ہنڈرڈ فار ایوی ہنڈرڈ فار ایوی ہنڈرڈ تو پرسنٹیج کا لفظ فار ایوی ہنڈرڈ جب ہم کسی نمبر کا کسی بھی چیز کا پرسنٹیج نکالنا چاہیں گے سب سے پہلے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس کو پیس میں توڑیں گے ہنڈرڈ اپل پرسنٹیج اس کے ہنڈرڈ پیس منائیں گے پھر اس کا نمینیٹر چیک کریں گے وہ ہی ہمارے پس کیا ہوگا پرسنٹیج ہوگا ٹھیک ہے کہ فار ایکزمپل میں رفض لکھا ہوا ہے نائن ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ نائن ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ اس کو میں ڈیریک لیکھ سکتا ہوں نائن پرسن کیوں کیوں کہ ہم نے کہا تھا کہ پرسنٹیج ہے جس کے لیے آسے ہوگا ہنڈر کے لیے آسے تو پرسنٹیج کی دیفنیشن پر آتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایسی فریکشن ہو جس کا ڈی نامینیٹر ہنڈرڈ ہو ہاں وہ فریکشن جس کا ڈی نامینیٹر ہنڈرڈ ہوگا اس کا نامینیٹر میں ڈیفائن کرنا ہوں ویڈ رسپیکٹو اس آسان سے ڈیمینیشن ہے پرسنٹیج کی ڈیمینیشن دان نامینیٹر دان نامینیٹر آف اے فریکشن دان نامینیٹر آف اے فریکشن اس فریکشن کا نامینیٹر ہی پرسنٹیج ہوتا ہے فریکشن ہوس ڈی نامینیٹر ہز ہنڈرڈ ہز دی نامینیٹر نامینیٹر ہ ہنڈرڈ تو بہت آسان ڈیمینشن جب آپ کی پاس کوئی ایسی فریکشن ہوگی جس کا ڈی نامینیٹر ہنڈرڈ ہوگا اس کا نامینیٹر کیا ہو جائے گا اس کا کیا ہو جائے گا پرسنٹیج اس کا کیا ہو جائے گا پرسنٹیج فار ایکزپل میں بلکتا ہوں 2 divided by 100 آپ یہ شو کر رہے 2 out of 100 کہ آپ کے پاس total کوئی چیز کتنی ہے اس میں سے second part 2 parts یہ ہو جائے گا 2 percent تو آپ کے پاس نے کیا سیکھا کہ آپ کے پاس جو percent کا symbol ہے اس کی وجہ کیا ہے 1 by 100 کہ جب آپ کے پاس percent کا symbol ہوگا ہمیں convert کرنا ہوگا simple fraction ہے تو percent کی جگہ کیا لگا دو 1 by 100 لگا دو اسی طرح اگر آپ کے پاس کبھی 1 by 100 آئے گا اور ہمیں اس کو convert کرنا ہے پرسنٹیج میں تو simple کیا کر دو 1 by 100 کی جگہ کیا ڈال دو percent کا symbol ٹھیک ہے اب یہ تو ہے جب آپ کے پاس percent کا symbol ہوگا ہم hundred لگائیں گے اور percent کا symbol ہوگا اس کیا لگائیں گے 1 by 100 لگائیں گے یا کہیں کہ 1 by 100 ہوگا 1 by 100 ہوگا وہ بھی کیا لگائیں گے percent کا symbol لگائیں گے اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ hundred ہوگا یا percent ہوگا اس کے علاوہ بھی fraction ہو سکتے ہیں 2 by 3 5 by 100 اس کے کیا کریں گے تو یاد رکھنا کسی بھی number کو کسی بھی fraction کو جب ہم کس میں convert کریں گے percentage میں تو بہت simple سی بار ہے اس number کو ہنٹر کے ساتھ multiply بھی کریں گے اور divide ٹھیک ہے اب ہم سیکھیں گے پہلے کوئی سے نام لوگوں نے سیکھا کہ آپ percentage اگر آپ کو کسی number کا percentage دیا ہے یہ کسی چیز کا percentage ہے آپ کیسے اسے fraction بناتے ہیں تو اگر آپ کی بس لیٹس مجھے لکھا ہوا ہے 40% 40% تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 40 کے ساتھ percent کا سیمبل ہے 40 کی نیچے کیا لگا دیں hundred 40 کے نیچے hundred اس کو divide کریں گے 40 divided by hundred ٹھیک ہے person کی جگہ کیا لگا دیں گے 40 کے نیچے کیا لگا دیں گے اب اس کو simplify کرتے ہیں simplify میں ان کو divide کرتے ہیں نمبر پہ سب سے میرے 10 پہ divide کریں divide by 10 divide by 10 denominator دونوں کسی divide ہو سکتے ہیں 2 کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں 4 کے ساتھ ہو سکتے ہیں 5 لیکن 10 کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے 10 40 10 10 100 اور simplify ہو سکتا ہے کسی divide کریں گے 2 divide by 2 2 2 2 2 2 5 10 5 10 5 5 2 5 5 2 5 5 5 4 5 45 5 5 5 5 5 5 5 ہم نے کرنا ہے پرسنٹیج میں تو کیا کریں گے اس فریکشن کو ہنڈر کے ساتھ مندی لائے بھی کریں گے اور ہنڈر کے ساتھ ڈیوائیٹ میکنے جا کھنا میں نے کیا بتایا آپ کو اے اسی کو کر لیتے ہیں میں نے بس نکھا ہوا ہے 2 divided by 5 کیا نمبر تھا 2 divided by 5 اس کو ہم نے convert کرنا ہے پرسنٹیج میں تو کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی fraction ہوگی اس کو پرسنٹیج میں convert کرنے کے لیے اس کو 100 کے ساتھ multiply بھی کر دو 100 کے ساتھ divide بھی کر دو اب یہ نمبر 2 by 5 کے ساتھ 100 multiply ہو رہا ہے اور یہ 100 کے اورے divide اب نیچے والا 100 کو نہیں جاند کیونکہ ہمیں پہلے جب نیچے 100 کو اس سے ہم کیا لگائیں گے پرسنٹ لگائیں گے اوپر والا 100 کو ان سب کو سال کرتا ہے 5 کے ساتھ 5 minus 5 5 کتنیزار 20 ہوتا ہے 5 کتنیزار 100 5 20'sار 100 5 minus 5 5 20'sار 100 اب یہ والے دو نمبر کیا ہو رہے 20 multiply by 2 20 multiply by 2 کتنہ ہو جائے گا 40 1 multiply by 100 کتنہ ہو جائے گا 40 اپنے جگہ پہ ہے اپنے اوپر والے سوال میں کیا کیا تھا پرسنٹ کو اٹھا کے 100 لگائے گا اب نیچے 100 اٹھائیں گے اٹھا کے اوپر کیا لگائے گا اوپر پرسنٹ لگائے گا تو یہی بات ہے 40 پرسنٹ کو جب ہم نے فریکشن میں کنمٹ کیا تھا 2 by by 5 آئے گا اسی 2 by 5 کو میں نے دوبارہ کس میں کرو پرسنٹیز میں کنمٹ کیا ٹھیک تو ہر قویسٹن میں سے دو دو پارٹ کرتے ہیں آج ہم یہ ایکسرسائز کبھی لگا ایکسرسائز 7.1 question 2 کے پہلے تین پارٹ کرنا ہے میں آپ اس سے ایک سال تک کے لئے question 2 question 2 کا پہلا پارٹ ہے 9 divided by 15 ٹھیک ہے دوسرا پارٹ ہے دوسرا پارٹ کیا ہے 7 divided by 30 یہ آپ لوگوں نے خود کر دینا ہے میں کر دیتا ہوں تیسرا 2 whole number 1 divided by 4 question 7.1 کے question 2 میں total تین پارٹ کرنا ہے پہلے تین پارٹ کرنا ہے پہلے میں نے کر دیئے دوسرا آپ لوگ کی لئے چھوڑا ہے تھرڈ میں کرتے ہیں سوال ہے 9 divided by 50 اب ہمیں پتا ہے کیا آپ کے پاس ایک fraction ہے کونسی fraction ہے proper proper improper کو نہ چاہیے simply fraction denominator بھی ہے denominator بھی ہے ٹھیک کیسی fraction کہ یہاں پہ کوئی بھی number total number 15 ہے اس میں سے کتنا ہے یہ 9 اس کو percentage میں convert کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے جب ہم کسی fraction percentage میں convert کرتے ہیں اس number کو کیا کریں گے 100 کے ساتھ منٹی پھائے ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ ہنڈڈ کے ساتھ منٹی بھائے بھی کریں گے اور ہنڈڈ کے ساتھ دیوائیڈ بھی ٹھیک اب یاد رکھنا نیچے والے ہنڈڈ کو نہیں چڑھنا نیچے والے ہنڈڈ کو نہیں چڑھنا اوپر 123 یہ 3 ان کو صال کرے کیسے صال کرے یہ والا نیچے بھی کاٹ سکتے ہو کر سکتے میں نے ان دو لوگ کو کس کے ساتھ کیا 3 کے ساتھ 3 3009 350 ٹھیک کیا رہ گیا ہے 3 ڈیوائیڈ بائی 5 منٹی پلای بائی 100 ڈیوائیڈ بائی 100 میں نے اس میں دوبارہ لکھا تاک زیادہ مکس نو اب 3 9 اور 15 کو میں نے 3 پہ کار ٹھیک ساتھ ڈیوائیڈ گیا 3 3009 350 اب یہ تو کینسل تو نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہو سکتے ہیں میں پتہ 5 منس 5 5 20 000 کتنا ہو جائے 100 اب کیا رہ گیا ہے 20 منٹی بائی 3 کتنا ہو جائے 60 1 منٹی بائی 100 کتنا ہو 60 پرسنٹ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کیا آپ نے ٹھیک کیا اس 60 پرسنٹ کو دوبارہ کنورٹ کر اور آپ کے پاس 9 5 9 59 ٹھیک ہے یہاں سے دیکھے یہ مکس فریکشن ہے اس کو بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہے پرسنٹیج میں کیسے کوئی بھی فریکشن ہوگا جب ہم پرسنٹیج میں کنورٹ کریں گے اس کو 100 کے ساتھ منٹی بھی کریں اور 100 کے ساتھ دیوائی بھی کریں اب کیسے 4 2 9 ڈیوائی بھی فریکشن بن گئی اب اس کو کیا کریں منٹی بھی کریں اور ڈیوائی بھی نائن منٹی بھی فور منٹی بھائی ہنڈ ہوسکتے یہ ایوان ہے یہ آٹ ہے یہ ہوسکتے 4 1 4 4 4 25 5 5 5 ہوتا یا نہیں ہوتا کیسے 125 ڈیوائی دارو 100 ڈیوائی ڈیوائی 100 ڈیوائی 4 دیکھنا 4 2 0 10 میں سے 2 نکالا 10 میں سے 8 2 0 آ جائے 4 5 20 تو کیا سیکھ ہم لوگ نے ہم لوگ نے کیا دیکھا کہ 4 1 4 4 25 100 کینسل کر دیں کتنا رہ گیا 9 ملی 25 نیچے 1 ملی 100 ٹھیک ہے اب 25 کو 9 25 ملی کر دو 25 ملی 9 9 5 45 5 4 2 8 9 2 18 19 20 21 22 22 22 22 22 25 divided by 100 ٹھیک तो 22 5 अपनी जगा पहे नीचे 100 इसके जग्या लगाएंगे 22 25 22 25 ठीक यह था Q2 Q3 पहे आते है Q3 में B 3 पार्ड है पहला पार्ड आएगा वो क्या होगा decimal reflection होगा ठीक है तो आप क्या करें यहाँ decimal reflection में convert करते हैं पहला पार्ड है 40 पार्ट पार्सन पार्सन 75 पर्सन आप लोगों ने करना हैं और नेक्स्ट है 0.4 पार्सन यह दो पढ़्में करता हो 0.4 40% بہت آسان ہے 40% کو کیسے کنور کریں گے کس میں دیسیمل نمبر تو ہمیں بتا ہے پرسنٹ جس نمبر کے ساتھ اگر اس کی جگہ کیا لگائیں گے لیچے 100 لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا 40 divided by 100 یہاں تک لوگوں نے پہلا سوال کیا ہوا تھا اب دونوں کس پہ divide ہو سکتے 2 بھی ہو سکتے 4 بھی ہو سکتے 5 بھی ہو سکتا ہے 10 بھی ہو سکتے میں 10 پہ کرتا ہوں divide by 10 جہاں پہ لکھ جاتا ہو divide by 10 10 بھی divide کرتے ہیں 10 4's are 40 اور 10 10's are 100 کتنا چاہیے 4 divided by 10 اب 4 divided by 10 بھی تو divide ہو سکتے ہیں 4 divided by 10 clear کر کے لکھتو میں نے کیا کیا 10 بھی divide کیا 10 4's are 40 اور 10 10's are 100 اب دیکھو کیا 4 اور 10 divided ہی ہو سکتے ہو سکتے ہیں ڈیوائیڈ بائی 2 ڈیوائیڈ بائی 2 کیسے 2 2's are 4 2 5's are 10 2 2's are 4 2 5's are 10 کتنا ہے 2 بائی 5 اب 2 بائی 5 یہ تو فریکشن ہے لیکن ہم نے اس کو کس میں کنور کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی 5 تو آپ لوگوں نے رنگ میں جانا ہے 2 کو اندر رکھنا ہے نامینیٹر ہمیش اندر ہوگا اوپر بار ہمیش اندر ہوگا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ٹھیک ہے 2 کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں گے 5 5 پہ ڈیوائیڈ کرو سب سے پہلے 2 چھوٹا ہے تو کیا لگائیں گے پوائنٹ لگائیں گے یہاں پہ 0 لگا جائیں گے 20 ہو گیا 40 پہ ڈیوائیڈ کرو ٹھیک ہے تو ہم لگا سکتے ہیں 0.4 0.4 اب لوگ اچھ سکتے ہیں کہ سار یہ والا 0 کیوں لگائے اس 0 کو کئی ملے ہو نہیں میں نے اس لیے لگائے تکہ ہمیں پوائنٹ لگائے میں پوائنٹ لگائے اس لیے میں نے کیا لگائے اس لیے لگائے اس کا جواب کیا آیا 0.4 اب دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیسیمل نمبر ہے دیسیمل نمبر ہے یا نہیں ہے درمی پوائنٹ ہے ہوئی کیا ہے ڈیسیبل نمبر اب اس ڈیسیبل نمبر کو دوبارہ آپ اس میں کنمار کر سکتے ہیں 40% میں کنمار کر سکتے ہیں یہ آپ کا پہلا سوال تھا دوسرے آپ کا 0.4% 0.4% کو بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو یہ آلیٹی ڈیسیبل میں لے کے جانے ہیں یہ دیسیبل ہے کیسے 0.4% کیا لگا دیں گے ہنڈرٹ لگا دیں گے یہاں بھی آپ کو ایک بہت چیز طرح جانی ہے یاد رکھنا آپ لوگوں نے چیز بیسی فیلٹ میں پڑھی ہوگی کہ جب ہم دیسیبل پانہ ختم کر دیں کوئی دیسیبل نمبر کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں سیمپل فریکشن میں کیسے کہ جب ہم اوپر سے دیسیبل پانہ ختم کر دیں اس کی جگہ نیچے کیا لگا دیں ہمان لگا دیں فاریکشن میں لگتا ہوں اسی 0.4 اس کا میں دیسیبل نمبر ختم کروں گا یہ جو دیسیبل پانہ اس کو میں نے ختم کر دیں کیا بن جائے گا نمبر بن جائے گا خور پہلے 0.4 تھا فر بن گئے کیوں میں نے دیسیبل پانہ ختم کیا اب ویسے ختم نہیں کریں گے دیسیبل پانہ ختم کیا اس دیسیبل پانہ کی جگہ نیچے 1 لگا دیں decimal point کے چیزے کیا لگانا ہے اب decimal point کے بعد دیکھو کتنے نمبر ہے یہ ہے decimal point ختم کرنے کا ایک ایک ایسیمبل آپ کو سمجھ نہیں آئی گی بہت سار ایسیمبل کرتے ہیں یہ ایمپورٹ ریجی جو فار ایسیمبل آپ کے بس لکھتا ہے 0.213 0.21 فیلہ انڈر کرتے ہیں اب یہ لکھا ہوا ہے 0.21 0.21 کا اگر میں ختم کرنا چاہوں کیا چیز decimal point تو کیا بن جائے گا نمبر بن جائے گا 21 اب ایسے ختم نہیں کر سکتا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ decimal point میں نے ختم کر دیا اوڑا دیا نمبر بن گیا 21 اب جو میں نے decimal point ختم کیا ہے اس کے جگہ نیچے 1 لگا ہے اس decimal کی جگہ نیچے میں نے لگا دیا 1 اب decimal کے بعد جگہ کتنے ٹیجٹ ہے 0 یہ بن جائے گا 21 by 100 ایک اور کرتے ہیں فار ایسیمبل آپ کو بس لکھتا ہے 2.165 اب یہ ایک decimal number ہے اگر آپ سے کہے کہ اس کو ختم کر دیا decimal point کو مطلب سمبل فریکشن بنا دوں گا پھر کیا ہوگا point ختم کر دیا number بن جائے گا 2165 اب یہ ایک نمبر ہے 2165 کیونکہ میں نے decimal point ختم کر دیا اب جو decimal point ختم کیا ہے اس کی جگہ جی چمال لگائیں گے لگا دیا decimal point کے بعد جو کتنے ٹیجٹ ہے ایک دو تین میں کیا لگا ہوں گا تھی 0 اب یہ اور یہ نمبر بالکل برابر ہے اب کیا کر رہے یہ اب کیا کر رہے کلکولیٹر پہ اس کو اس نمبر بھی ڈیوائیڈ کر گھو دبا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ point ختم کرنے کا طریقہ ٹھیک پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوا یہ point ختم کرنے طریقہ انشاءاللہ کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کیونکہ یہ آپ کو کام ہے یہ لکھا ہوا ہے 0.4 اپنے جگہ پہ پرسن کی جگہ میں نے نیچے لگا دیا 100 اب 0.4 اس نمبر کو یہ کہہ لے گا 0.4 ڈیوائیڈر بائی 100 اب اس ڈیوائیڈ کو میں ایسے لکھتا ہوں ڈیوائیڈر بائی 100 باہ دیکھئے اس اور اس نمبر میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں میں لکھا ہوا 0.4 ڈیوائیڈر بائی 100 یہ بھی لکھا ہوا 0.4 ڈیوائیڈر بائی 100 یہاں پہ ڈیوائیڈ کی لائن ہے یہاں میں نے ڈیوائیڈ کا سیمبر لگا ٹھیک کیوں اس لیے کہ میں اس کو ختم کر سکتا ہوں ٹھیک اب اب یہ آپ کے پاس 0.4 ایک دیسیبل نمبر ہے اس کو میں نے کنورٹ کرنا ہے سیمبر فریکشن میں تو اس کا پوائنٹ ختم کل کا نمبر کیا بن جائے گا فور اس پوائنٹ کی جگہ نیچے من لگایا پوائنٹ کی بات کہنے کتنے ڈیجٹ ہے اے کی ڈیجٹ ہے تو 4 ڈیوائیڈر بائی 10 یا 0.4 اے کی بات میں دوبارہ چیک کر 0.4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 بائی 10 کیسے میں دوبارہ کرتا ہوں 4 پندر رہو دوبارہ آپ کی پاس یہیں چاہئے 0.4 کیسے آئے 4 بائی 10 0.4 اے کی بات دیکھتے 0.4 کو کنبڑ کیا 4 ڈیوائیڈر بائی 10 اب 4 پندر رہت ہو 10 بھی ڈیوائیڈر بائی 10 دیکھتا ہوں 0.4 آتا ہے یا نہیں ڈیوائیڈر بائی 10 پوائنٹ لگائیں گے 0 10 40 پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان دونوں کو کنبڑ کر سکتے ہیں 0.4 کی جگہ 10 بائی 4 بائی 10 لگ سکتا ہو کیسے ختم ہو کا بتا دیا کہ پوائنٹ ختم کرے گے نمبر بن جائے گا 4 پوائنٹ کے جگہ نیچے 1 لگا پوائنٹ کے بعد کتنے نمبر تھے 1 میں نے لگا دیا 0 اب اس ہنڈیڈر کے نیچے کچھ نہیں یہ 1 ہے نا اب ہم ان کو پتا ہے جب ہم ڈیوائیڈ کو منٹی پلائم میں اس ڈیوائیڈ کو میں چینج کروں گا منٹی پلائم میں کیوں جائے گا 1 ڈیوائیڈر بائی آپ منٹی پلائے کرو 4 منٹی پلائے بائی 1 4 100 منٹی پلائے بائی 10 10 کو 100 کے ساتھ منٹی پلائے گا اور 1000 بندے یا نہیں بہتا ہے کیا بن جائے گا 1 2 3 اب اس نمبر کو میں نے کنمانٹ کرنا ہے کس میں decimal اس نمبر کو میں نے دوبارہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور decimal کوائنٹ لے کرنا ہے تو کیسے ہوگا 4 کو اندر رکھو 10 1000 پہ ڈیوائیڈ ٹھیک ہے 4 کو اندر رکھو 1000 پہ ڈیوائیڈ یہ بات میں بار بار اس لیے بتا رہو یاد رکھنا کچھ بچے کیا کرتا ہے جس کو نمبر بڑا نظر اس کو اندر رکھ لیتے ہیں یہ والی بات نہیں ہوتی نامینیٹر ہی ہمیں اندر ہوتا ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ لکھا ہوا ہے 4 4 ڈیوائیڈ بائی 1000 کیا آپ کی پاس چار روپے ہیں چار روپے کو ہزار لگوں میں تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہزار لگوں میں ہمیں ایسی تقسیم کرنے کو ہزار تقسیم کرنے ٹھیک ہے دیکھنا یہاں پہ یہاں پہ 4 کیا کریں گے سب سے پہلے ڈیسی ملکوانڈ لگائیں گے ڈیسی ملکوانڈ کے بعد ایک 0 لگا دیں گے پھر بھی چھوٹا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا 0 لگانے کے لیے ہم بھی ایک 0 لگائیں گے اب یہ بن جائے 4 ٹھیک ہے 400 بن گئے ہیں پھر بھی نہیں ہو سکتا یہاں یا 400 تو ایک اور 0 لگائیں گے ایک اور 0 لگانے کے لیے اوپر میں اب یہ بن گیا چاہتا ٹھیک ہے تو 1000 منٹ ڈیپلای پائے 4000 آئے 1000 منٹ ڈیپلای پائے 4000 تو کتنا جواب آیا 0.004 0.004 ٹھیک ہے یہ آیا ہم نے پرسنٹیج کو کس میں کنورٹ کیا ڈیسیمل اب اس دیسیمل کو دوبارہ پرسنٹیج میں کنورٹ کر سکتا یہی جواب ٹھیک ہے تو یہ کسی کو کوئی مسئلہ دوبارہ آپ کیا کریں گے پائنٹ کو ختم کریں گے نیچے 1000 لگا لیں گے اس کے بعد کاٹتے جواب خود بخوری آدم پہنچیں ٹھیک ہے یہ آپ کا دوسرا کوئیسن تھا لاسٹ کوئیسن کی طرف آتے ہیں لاسٹ کوئیسن آپ کے پاس یہاں سے ویڈیو ہو گیا کہتا ہے کنورٹ ایچہ افالوین ڈیسیمل انتو پرسنٹ اب ہمیں ڈیسیمل پڑھ ابھی جو میں ڈیسیمل میں کنورٹ گیا اب ہمیں ڈیسیمل دیا جائے گا اس کو ہم کنورٹ کریں گے پرسنٹیج میں کس میں پرسنٹیج میں تو پہلا سوال ہے 0.5 دوسرا سوال ہے 0.76 0.76 یاد رکھنا یاد رکھنا جب کسی بھی فریکشن کو چاہے وہ ڈیسیمل ہو یا سوال ہے جب ہم کسی بھی نمبر کو پرسنٹیج میں لے کر جائیں گے تو ہمیشہ وہاں پہ 100 کے ساتھ منٹی بلائے بھی کریں گے اور ڈیوائیڈ گے تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا جاننا ہے یہ فریکشن دیسیمل فریکشن اس کو ہم نے کس میں لے کے جانا ہے پرسنٹیج میں تو ان کو کیا کریں گے 100 کے ساتھ منٹی بلائے بھی کریں گے اور ڈیوائیڈ تو اس کو زیادہ آسان بنانے کے لیے کوسٹن ٹو کی طرح بنانے کے لیے پھر اسم کیوں نہ فریکشن بناتے ہیں فریکشن بناتے ہیں اب یہ دیسیمل نمبر ہے دیسیمل پوائنٹ کو ختم کر لیتے ہیں جب 0.5 کا دیسیمل پوائنٹ ختم کرو گا نمبر بن جائے گا 5 دیسیمل پوائنٹ یہ ہے اس کی جگہ نیچے لگایا 1 دیسیمل کے بعد ہے کہ کتنا ڈیجٹ ہے 5 دیوائیڈر پوائنٹ ہے 5 by 10 is 0.5a کی بات ہے یہ سیمپل فریکشن ہے اور یہ دیسیمل فریکشن ہے اب 5 by 10 کو میں نے کنورٹ کرنا ہے کس میں پرسنٹیج تو کیا کریں گے اس کو ہنڈر کے ساتھ منڈی بلائے بھی کریں گے اور ہنڈر کے ساتھ دیوائیڈ بھی کریں گے یہ کوسٹن ٹو ہے اسی طرح کیا تھا ایک فریکشن تھی اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کیا تھا تو پرسنٹیج میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے ہنڈر کے ساتھ ملٹی پلائے بھی کریں گے اور ہنڈر کے ساتھ دیوائیڈ بھی کریں گے اب یہ نیچے والے ہنڈر کو نہیں چھڑنا کیونکہ اس کے جگہ ہم پرسن کا سیمبل لگائیں گے ٹھیک ہے ان کی نمبروں کو سال کریں سال کرتے ہیں ٹین وانس ٹین ٹین ٹینزار ہنڈر ٹینزار دیوائیڈ کریں گے اب ملٹی پلائے کرو فائل ملٹی پلائے بائی ٹین کتنا ہو جائے گا فیفٹی وان ملٹی بلائے بائی ہنڈر کے کتنا ہو جائے گا ہنڈر فیفٹی اپنی جگہ پہ ہے نیچے ہنڈر اس کے جگہ کیا لگا ہوں گا پرسن کی فیفٹی پرسن ڈال گا اب یہ فیفٹی پرسن ہے اور یہ اس کا ڈیسیمل فارم ہے اور یہ اس کی فریکشنل فارم ٹھیک ہے ایک دوسرے میں انٹر کروائیڈ بل کر سکتے ہیں ٹھیک دوسرا سوال ہے زیرو پوائنٹ سیون سیکس اس کا ڈیسیمل پوائنٹ ختم کرو نمبر بن جائے گا سیون سیکس ڈیسیمل اس ڈیسیمل کی جگہ نیچے لگائیں گے ون ڈیسیمل کے بعد دیکھا کتنے نمبر ہے دو دو زیرو لگا گیا اب سیون ڈیسکس ڈیوائیڈر بائی ہنڈر یہ بھی ایک فریکشن ہے اس کو ڈیالیک لکھ سکتے ہیں سیون ڈیسیکس پرسنٹ کیوں کیوں میں باتا ہے کہ جس نمبر کی نیچے جس کا ڈی نامینیٹر ہنڈر ہوگا اس نمبر کا نامینیٹر ہی کیا کلاتا ہے اس کا پرسنٹیج کلاتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس کیونکہ یہ فریکشن ہے اس کو ہنڈر کے ساتھ منٹی بلای بھی کرو اور ڈیوائیڈ بھی کرو یہ منٹی بلای اور یہ دیوائیڈ ٹھیک ہے کیوں کہ ہم نے پرسنٹیج میں گنورٹ کرنا ہے اب یہ والا ہنڈر کینسر ہو جائے گا کتنا رہ جائے گا سیونٹی سکس لائے ہنڈر تو سیونٹی سکس لائے ہنڈر کو میں لکھ سکتا ہوں سیونٹی سکس لائے گی اس کے یہی سے ڈائریکل آنسر لے گی کیوں کہ پرسنٹیج کا دیوئیڈ نہیں ہے یہ کہ وہ والا فریکشن جس کے ڈی نامینیٹر میں ہنڈر ہوگا وہ اس کا نامینیٹر ہی کیا ہے اس نمبر کا فریکشن آھیا اس نمبر کا پرسنٹیج ہے اس نمبر کا پرسنٹیج ایک اور پر پر کتا ہوں میں سے پھر آپ کی ایکسرسائز کمجھے بھی 2.45 2.45 یہ ہمارے پاس ایک دیسیمل نمبر ہے دیسیمل فریکشن ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے کس میں ہے پرسنتیج میں تو کیا کرو اس کا دیسیمل فریکشن ختم کرو کتنا بچائے گا 245 کیونکہ دیسیمل پوائنٹ میں نہ ختم گئے دیسیمل پوائنٹ اس کی جگہ نیچے 1 لگے گا دیسیمل کے بارے کتے ہیں نمبر 2 245 اب اس کو آنکھیں بند کر کے انسر لے گا اس کا انسر کیا ہے 245 پرسنٹ کیوں کیونکہ یہ ایک ایسی فریکشن ہے جس کی نیچے کیا ہے 100 تو وہ فریکشن جس کے دی نامینیٹر میں 100 آئے گا اس کا پرسنتیج کیا ہوگا اور نامینیٹر ہی اس کا پرسنتیج ہوگا اس کو میں لکھ سکتا ہوں 245 اپنی جگہ پہ 100 کی جگہ میں لکھوں گا پرسنٹ ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کہ سر کیسے آئے ایسے ایسی بھی ہو سکتا ہے 245 ہمیں پتا ہے کسی بھی فریکشن کو کسی بھی فریکشن کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنے کے لیے اس فریکشن کو 100 کے ساتھ منٹیپلائی بھی کریں گے اور 100 کے ساتھ یہ نیچے والا 100 نہیں چھڑنا 100 سے کیسل کتنا ہو جائے گا 245 تو 245 اپنی جگہ پہ ہے نیچے ہنڈرز کی جگہ کیا لگائیں گے پرسنٹیج یہ آپ کی مہت کا کام تھا جو کہ بہت اثر تھا تو آج آپ لوگوں نے کیا پڑھا آج آپ لوگوں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کو پاس کوئی نمبر کسی نمبر کا پرسنٹیج گیور ہو اب اس کو سمپل فریکشن کیسے بنا دی یا اگر آپ کو کوئی سمپل فریکشن گیورو پرسنٹیج میں کیسے کروڑ کرتے ہیں یا اگر آپ کو ڈیسیمل میں پرسنٹیج گیورو اس کو اب کیسے سیدھا نمبر بناتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ڈیسیمل نمبر گیورو ہے تو کیسے پرسنٹیج میں کروڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیفائن کرتا ہے پرسنٹیج کو کہ پرسنٹیج پرسنٹیج is the نمی نیٹر is the نمی نیٹر of a fraction کی پرسنٹیج اس فریکشن کا نمی نیٹر ہی ہوتا ہے whose denominator is 100 whose denominator is 100 ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس پرسنٹیج وہ وہی fraction جس کے denominator میں 100 آئے گا ہر وہ fraction جس کے denominator میں 100 ہوگا اس کا نمی نیٹر ہی اس نمبر کا کیا کلائے گا پرسنٹیج کے لائے گا اگر آپ کے پاس آپ لوگوں کو دیئے ہوا ہے 40% آپ سے کہا جائے کہ اس کو کیا کر دو اس کو convert کر دو fraction میں تو آپ کیا کریں گے پرسنٹ کی جگہ کیا کر دیں گے 40 کے نیچے کیا لگا دیں گے اس کے بعد ان دو نمبروں کو divide کر دو اسی طرح اگر آپ کو دیا ہوا ہے 5 divided by میں لکھتا ہو 2 5 divided by 2 آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ کے پاس کوئی fraction اس کو convert کر دو کس میں پرسنٹیج میں تو یاد لکھنا جو بھی آپ کے پاس fraction جیسے 5 by 2 اس کو 100 کے ساتھ منٹیپلایا بھی کر دو 100 کے ساتھ divide ہوگا آپ نیچے والے 100 کو اپنے جگہ پر چھوڑ اس کو نہیں چھڑنا باقی تین نمبروں کو سال کر رہا جو آنسر آئے گا وہ آپ کی پاس کیا ہوگا پر ٹھیک ہے for example میں لکھتا ہوں 100 divided by 100 ٹھیک آپ 2 minus 2 تو کتنے زار 250 زار آپ 50 زار 055 25 divided by 100 آ جائے گا تو 250 پرسنٹ کے جگہ 100 کے جگہ لگائے گا ٹھیک ہے نیچے 100 آئے گا اس کی جگہ پرسنٹ کا سیمبل لگائیں گے اوپر پرسنٹ آئے گا اس کی جگہ ہوں مرک میں آپ لوگوں کو جیتے ہوں آپ کا ہوں مرک کیا ہے question 2 میں سے exercise 7.2 question 2 question 3 question 4 question 2 میں سے کون کون سے پاٹ کرنا ہے 2 and V ٹھیک ہے ڈوسرا عبرا question 3 میں سے کون کون سے پاٹ کرنا ہے question 3 میں سے کرنا ہے 75 دوسرا question اس میں مسئلے second part and آپ لوگوں نے کرنا ہے third اور question 4 میں سے کون کون سے پاٹ کرنا ہے یہ میں نے کر دیئے پہلے تینوں آپ لوگ کریں third fourth ٹھیک ہے تو 1 2 3 4 5 5 آپ کو ہم مرک دیئے کسی کو کوئی مستہ ہو کمنٹ کریں پوچھیں یا کسی کو پھر بھی کوئی مستہ ہے اپنے ساتھ رف کپی میں question لکھو مجھ سے پوچھنے کے لیے جب اپنے کلاس میں ہوگی مجھ سے question مجھ میں آپ کو کلیار کرتا OK THANK YOU میرے کریں ژیسی کو کوئی مستہ ہے مجھ سے پوچھیں موسیقی